دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے میرے اور آپ کے نبی نے آپ سے بے پناہ محبت فرمائی ہے کہ نہیں بولیں ماں سے زیادہ محبت نبی نے فرمائی ہے بولیے ہے کہ نہیں باپ سے زیادہ محبت تم سے نبی نے فرمائی ہے سگے بھائی سے زیادہ محبت تم سے نبی نے فرمائی ہے تم چودہ سو برس بعد آئے ہو پھر اٹھاویس سو برس بعد بھی آؤ گے خیامت تک مسلمانوں کا سلسلہ چلتا رہے گا لیکن میرے نبی نے کسی امتی سے محبت میں کمی نہیں کی ہے صحابہ کی مجلس میں حضور بیٹھے ہوئے صحابہ کی انجمن میں آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں صحابہ کی انجمن میں حضور ارشاد فرمائی ہے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمائی ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جس سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں اور ان کو میں ایسا خرمتہ کروں گا حضور ان کے فضائل بیان فرمائی ہے تو صحابہ بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا وہ ہم ہیں جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں جن کے لئے آپ بلسرات پر کھٹھ ٹھہرے ہوئے رہیں گے جن کے لئے آپ حوض کوسر پر جام کوسر کا پیالہ لے کر ٹھہریں گے یا رسول اللہ وہ ہم کچھ قصیب ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کی بات کر رہا ہوں جو ایمان کے طور پر بہت زیادہ مضبوط ایمان والے ہوں گے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ ہم ہیں تو حضور نے فرمایا تم تو ہو لیکن تم اس میں شمار نہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں دیکھیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تابعین میں ہوں گے تب تابعین میں ہوں گے تو حضور نے فرمایا تم اس لئے نہیں کہ تم تو مجھے دیکھ رہے ہو تم تو مجھے دیکھ رہے ہو جبرائیل کا آنا جانا دیکھ رہے ہو چاند کے دو ٹکڑے ہونا دیکھ رہے ہو صورت کا پلٹنا دیکھ رہے ہو کنکریوں کا کلبہ پڑنا دیکھ رہے ہو میرے چہرے کی زیارت کر رہے ہو قرآن کی مجھ سے آیتیں سماعت کر رہے ہو محجزات مصطفیٰ دیکھ رہے ہو لیکن میری امت میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو صدیوں بعد پیدا ہوں گے نہ وہ مجھے دیکھیں گے نہ وہ میری مجلس میں بیٹھیں گے لیکن یاد رکھنا میں اس قدر محبت کروں گا جس قدر محبت میں تم سے کرتا وہ آپ ہیں وہ آپ ہیں وہ ہم ہیں اہل سنت و جماعت کے بفادار غلام مصطفیٰ کے جن سے اللہ کے رسول علیہ السلام بے پناہ محبت فرماتے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے بننے سے پہلے دنیا کے بننے کے بعد دنیا میں تشریف لانے کے بعد اور قبر میں تشریف رکھنے کے بعد اور حشر تک اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی سب سے زیادہ جس سے محبت ہے وہ کوئی اور نہیں وہ میرے نبی کی گناہگار امت ہے